السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر هل فی ذالک قسم اللذی حجر ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لب المرصاد جزاك اللہ خیر اشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اللہ سبحانو تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے بندوں کے لئے فرما برداریوں کے موسم بنائے ہیں کہ وہ ان میں کسرت سے نیک عامال کریں اور ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں جو ان کو ان کے رب کے قریب کرتے ہیں تو ان فضیلت والے موسموں میں ایک موسم اشرہ ذو الحجہ کا بھی ہے یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَالْعَالِنْ عَاشْرِ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد اشرہ ذو الحجہ ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کا ان دنوں کی یا راتوں کی قسم کھانا ہی ان دنوں کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی ہے تو بندے سے کیا مطلوب ہے ہم سے کیا مطلوب ہے ہم سے یہ بات مطلوب ہے کہ ہم ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں نیک عمال کی خوب کسرت کریں اور اچھے طریقے سے ان دنوں کا استقبال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو ہم اشرہ ذو الحجہ کا استقبال کس طرح کر سکتے ہیں نمبر ایک سچی توبہ کر کے سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے توبہ توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے کو ملکوچیل سے پاک صاف کرنا جب کوئی کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو ہی اس کا اصل رنگ نکھرتا ہے تب ہی اس کے اوپر جو بیل بوٹے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر اگر کوئی رنگ کرنا ہو کوئی پینٹ کرنا ہو کوئی اس کو کلر کرنا ہو تو وہ صحیح طور پر نظر آتا ہے تو ان دنوں کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ اور توبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ میں بندے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب کے سب اے مومنوں اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح با سکو دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے جیسے آپ کے پاس بہت سارا مال آ رہا ہے وقت جو ہے وہ تو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے آپ سمجھیں کہ دھیروں دھیر مال آ رہا ہے اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس مال کو کس طرح فائدہ من جگہوں پر استعمال کیا جائے بلکل اسی طرح کہ اپنے آئندہ دس دنوں کے اوقات کو کہاں پر استعمال کیا جائے کہ اس میں میں کیا کیا مزید کروں گی جو آج کل نہیں کر رہے زیادہ بہتر ہونے چاہیے اور جو شخص سچی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ ضرور دکھاتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں یعنی انہیں اللہ کی طرف آنے کا رستہ مل جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے تیسری چیز یہ کہ جہاں ہم نے ان دنوں میں نیک عامال کرنے ہیں وہاں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہیں یعنی خاص کوشش کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے کیونکہ فرما برداری اللہ کا قرب اتا کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے تو انسان یقینی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ہے تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو وہ پھر اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو اہم بات یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں سے بھرکور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو گوانا نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرکور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس اشرے کی فضیلت کیوں ہے کیونکہ اس میں ایک خاص دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کی گناہ ماف ہوتے ہیں اور وہ ہے عرفہ کا دن جس دن حج ہوتا ہے جس دن اس دن کی تکمیل ہوئی تھی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے اس نے جواب دیا یہ المائدہ کی آیت ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے تو عرفات کا دن جو ہے یہ معافی کا دن ہے حج کا دن ہے اور اس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کی امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرنوں یا بارش کے کتروں یا سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخشے بخش آئے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی یعنی حاجی وہاں جا کر کسی اور کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اور خاص طور پر بخشش کی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی اس لئے کبھی کوئی حج پہ جانے والا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ میں آپ کے لیے وہاں کون سی دعا کروں تو آپ اسے خاص کہیں کہ میرے لیے تم عرفہ کے دن بخشش کی دعا کرنا کیونکہ عرفات کے میدان میں اس کے لیے بھی وہ سفارش قبول ہو جاتی اب عرفہ کا دن تو عرفات والوں حاجیوں کو ملتا ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے ہم بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی نظر کرم ان پر ہے تو ہماری طرف بھی کر دیجئے تو اس دن آپ خاص دعا کیجئے اپنے لیے لیکن اس دن کا خاص عمل بھی ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا حاجی روزہ نہیں رکھتے اس دن ان کے لیے منع ہے لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ عرفہ کا دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جاتی ابو خطادہ انساری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ دن کتنے گناہوں کا کفارہ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا تو اس سے انسان کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے گناہ ماف ہو گئے اور اس کے بہت جھلکے ہو گئے پھر یہ آگ سے آزادی کا دن بھی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے یعنی وہ قربت والا وقت ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بخشش کے ارادے سے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بخش دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ عشر ذلہجہ میں صرف نو تاریخ کئی روزہ نہیں اگر آپ نو تاریخ تک سارے روزے رکھے نو دن تو بہت ہی اچھا ہے مثلا اگر قضاء روزے کوئی رہتے ہیں آپ کے تو وہ اس عشرے میں رکھ سکتے ہیں لیکن نو تاریخ کا روزہ قضاء کی نیت سے نہیں رکھنا وہ نو تاریخ کی نیت سے ہی رکھنا ہے عرفہ کے دن کا روزہ بخشش کے لیے رکھنا ہے پھر ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر ہے دسویں دن جو ہے وہ کونسے قربانی کا دن یوم النحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر یعنی گیارہ زلحجہ ہے یعنی گیارہ زلحجہ اس طرح افضل نہیں جس طرح دسویں تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے قربانی کرنی چاہیے اور جو قربانی کرنے والا ہو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹے یعنی فرس زلحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک کیا نہیں کرنا بال نہیں کٹنے ناخن نہیں کٹنے بال نوچنے بھی نہیں کمگی بغیرہ میں ٹوٹ جائیں تو اور بات ہے کوئی بات نہیں اس سے منع نہیں تو ایک طرح سے ہم احرام والوں کی پابندیوں میں کسی حد تک شریک ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ خود قربانی نہیں کر رہے تو پھر آپ پر یہ پابندیاں نہیں ہیں یہ پابندیاں کس پر ہیں قربانی والے پر ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دن بزات خود فضیلت والے دن ہیں صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن یعنی عشرہ ذلحجہ ہیں دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کون سے ہیں عشرہ ذلحجہ کے دن ہیں ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے یعنی عشرہ ذلحجہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذلحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے دنوں میں نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے راتوں میں سے افضل راتیں کونسی ہیں تاک راتیں آخری عشرہ رمضان کا وہ راتیں افضل ہیں ان میں راتوں کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے اور یہ دن افضل ہیں اس میں روزے رکھنے چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے یعنی عشرہ ذلحجہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لیا ہو یعنی شہید ہو جائے اور اس کا گوڑا بھی شہید ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم ہو جائے تو اس کا عمل بہرحال افضل ہے لیکن باقی کوئی عمل اتنا افضل نہیں تو پھر کیا کریں عشرہ ذلحجہ میں دن کے عقاد کو کس طرح گزاریں پہلی بات ہم نے کی کہ ہم روزہ رکھیں تو سارا دن ہی عبادت میں گزرے گا دوسرا یہ ہے کہ ذکر اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم نحمد کی روایت ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل تکبیر اور تحبیت کرو یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چنہ ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ افضل الکلام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تسبیح کسرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ساری چیزیں کبر ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی جو شخص عام روٹین میں بھی سو دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس دن کا عمل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے اللہ یہ کہ کوئی اور بھی یہ کلمہ سو دفعہ پڑھے پھر یہ ہے کہ دوسرا کرنے کا کام قرآن کی تلاوت جتنی آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ بڑھا دیں ہو سکے تو ایک قرآن پورا مکمل کریں کیونکہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا جب دس نہیں کیا ہے اور قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا اور قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا کس طرح سجایا جائے گا تو کتنی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں ان کو تو کم از کم ان دس دنوں میں ضرور ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے کیونکہ وہ تو بیس منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں اور ایک گھنٹہ لگائیں تو تین سپارے روز ہو جائیں گے اور دس دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے زیور کا شوق ہے آپ کو گول کی چوڑیاں ہارنگوٹیاں کانٹے اور بروش اور بٹن جو بھی مل جائے سب بھی اچھا لگتا ہے عورتوں کو تو بہرحال پسند ہوتا ہے اور میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بہت پسند ہوتا ہے میری نواسیوں کو جولری اتنی پسند ہے کہ اگر انہیں جولری کا توفہ دے دیا جائے تو سمجھیں سب کچھ مل گیا ان کو تو ایک فطری سی چیز ہے قرآن بھی کہتا ہے نا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی اور کباہت نہیں ہے یہ ہماری تعریف ہے لیکن دنیا میں بعض وقت انسان کی یہ خواہشات اور حسرتیں پوری نہیں ہوتی اگر یہ خواہش ہے تو قرآن کی تلاوت کی قسرت کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن سفارش کرے گا کہ اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنائے جائے گا قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افضائی فرمائیے ابھی اور بھی تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنائے جائے گا قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی یاد رکھئے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی نیکی قیامت کے دن بھی ملے سوائے قرآن کے یعنی مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں نا دنیا میں تو نماز کا سواب بس یہ دنیا میں جتنی آپ نے نمازیں پڑھ لی جتنے آپ نے روزے رکھ لیے جو بھی آپ نے کر لیے لیکن اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو امپورٹنس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں بھی نیکیہ مل جائیں گی کتنی بڑی فضیلت ہے ہوا خیر امیم مائی اجمعون تو اس لئے شوق سے یہ نہیں کہا ہے اچھا اب یہ دس دن آرہے ہیں پھر قرآن پڑھیں نہیں اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالیں توجہ فرمائیں تو آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے وٹس ایپ ٹائم میں سے یا اپنے میسیجز میں سے یا یوٹیوب میں سے کئی سے ٹائم نکال کے آپ قرآن کی تلاوز زیادہ کر سکتے ہیں بس پلان کرنے کی ضرورت ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب اس سے راضی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی تو جو لوگ دس دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں وہ پہلے دن البکرہ اور عالم ران پڑھنے دوسرے دن النیساء اور مائدہ تیسرے دن انعام سے توبہ چوتھے دن یونس سے نحل پانچمیں دن اسرہ سے فرقان چھٹے دن شہرہ سے یاسین ساتمیں دن صافہ سے قاف آٹھمیں دن زاریہ سے مجادلہ اور نومیں دن حشر سے الناس تک تو اس طرح دس دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ دن کے نوافل کے تمام اگر تحجد پڑھتے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ بندہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بندہ فرض ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں چاشت کے نوافل اشراق کے نوافل سنتیں پڑھیں زہر سے پہلے چار زہر کے بعد چار اسی طرح اثر سے پہلے مغرب کے بعد اور خاص طور سننی رواتب دن کی بارہ سنتوں کی تو پابندی ضروری کریں کیونکہ ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطاب معاف کر دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں مسلم احمد کی روایت کے مطابق چوتھی چیز صدقہ خیرات ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں قربانی کریں قربانی کے لئے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں اگر خود نہیں کر سکتے پوری قربانی جیسے الہدا سے غریب علاقوں میں قربانی بھیجنے کا احتمام کیا جاتا ہے تو مثلا کلاسز مل کے کچھ گائے کے حصے یا بکرے بغیرہ کٹھے بھی صدقہ کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے تو بہترین صدقہ خیرات یہ ہے کہ انسان ان گنوں میں قربانی کرے لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کسی غریب کو کھانا کھلائے نیکی اور دین کے کام میں آگے بڑھائے یہ چھوٹے کاغذ جس میں عشر زلحج کی فضیلت اور تکبیرات لکھی وہ آپ لے کے اگر دس دس بانٹ دیں لوگوں میں تو جو اور بھی پڑھیں گے یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اس سے دین کی تبلیغ بھی ہو جاتی اور صدقہ کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ کجور کا ایک ٹکڑا بھی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا اگر آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا ساتھ سو گناہ عجر لکھا جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے اللہ کے دین کے راستے میں پھر روزوں کا اتمام روزے کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بندے کو روزہ ایسی چیز ہے جس کے برابر کچھ نہیں ہے یعنی بہت زبردست نیکی ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو ہے ستر سال کی مسافت تک انسان کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے جیسے شروع میں میں نے ارز کیا تھا کہ نیکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نہیں بھی کرنی اور ان میں ظلم کی ممانعت ہے ان دنوں میں کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی حرمتوں کا پاس کرنا ہے جان مال اور عزت کا خیال رکھنا ہے تو ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو یعنی کسی کے مال کو نقصان نہیں دینا کسی کا مال نہیں چھرانا کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی حتی کہ کوئی زخم نہیں لگانا خون سے مراہ صرف نہیں کہ قتل کرنا یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایسے ظلم و زیادتی نہیں کرنی کہ آپ کی وجہ سے اس کا خون بہے چاہے ہوئے کترائی کیوں نہ ہو اور اسی طرح اس کی عزت و عبرو کسی کی غیبت نہیں کرنی غیبت سے پرحیز کرنا ہے لانتان سے پرحیز کرنا ہے گالی گلوش سے پرحیز کرنا ہے بد کلامی اور فہش گوئے اور سخت باتیں کرنے سے پرحیز کرنا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں مختصر سی جن کو یاد رکھنا ضروری ہے الحمدللہ سٹال پر ذلہجہ اور قربانی کا پیمفلٹ بھی موجود ہے پھر اشرہ ذلہج کی فضیلت بھی موجود ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے تو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں جو لوگ بھی نیکی کریں گے وہ سب آپ کے لئے صدقہ جاریہ لکھا جائے گا کیونکہ جو خیر کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے سرزی جیسے یہ کہ مثلاً اب آج ہے نا انشاءاللہ کے چاند دیکھیں گے تو وہاں خون سارے کاٹ وات لیے اور بچوں کو بھی یہی کیا ان کے بھی کٹوا دیئے اور سارے بالشال جس نے کرانے تھے تو اس نیت سے کہ بچوں کو بھی اس کا عجر ملے گا اور وہ بھی اگر پابندی کریں مطلب وہ قربانی میں شامل تو ہیں نا وہ بھی جو قربانی ہو رہی ہے وہ سب گھر والوں کی اتراف صحیح ہو رہی ہے ہاں لیکن جو کر رہا ہوتا ہے پابندی اصل میں اس کی اوپر ہوتی ہے باقی ویسے شریک ہوتے لیکن کرنا چاہنا یعنی عجر ملے گا باقیوں کو بھی جو کر لیں ان سب کو بھی تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اسے ڈالوا دیں یعنی چاہے دس روپے ہی ڈالیں انہیں کہیں آپ لوگ ڈالیں اس قربانی میں سازہ یہ اکثر سوال آتا ہے نا کہ حدیث میں جو ذکر ہے وہ یوم العرفہ کا ہے روزے کا تو وہ پھر ہمارے ہاں چونکہ ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دی جب چاند نظر آئے گا تو جب سے ہی تاریخ شروع ہوگی اس سے ایک دن پہلے سے کیسے تاریخ بنا سکتا ہے یوم العرفہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو ایک ہی دن ہوتا ہے اس دن بھی روزہ رکھ لیں بے شک لیکن آپ کی نائے سے جس دن یہاں ہوگی اس دن چھوڑے نہیں سازہ ایک بات ہی شیئر کرنی تھی کہ جو میرے پھپا ہیں ماشاءاللہ سے وہ زہر سے اثر کے درمیان مسجد میں ہی رہتے ہیں ایک دن مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ وہ پانچ پاروں کی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان کی چہرے بھی اتنی رونک ہے بہت زیادہ مطلب ان کو دیکھ کہ ایسے فیل ہوتا ہے وہ عالم سکولر بھی نہیں ہے عام ہیومن بینگ ہے اصل بات عمل کیا ہے بلکل اور ایک بات یہ ہمیں شیئر کرنا چاہیتی اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ مجھے سے نے سوال کیا تھا کہ بھا جی ہم کیا کریں تو میں نے اسے کہا تلاوت کریں تو یہ ہے کہ میں نے اپنے لئے بھی یہ رکھا ہے کہ پانچ نمازوں کے بعد آپ کسی سے بات نہ کریں مصف اٹھائیں تلاوت کریں فائیف ٹائمز آپ پری کرنے نماز پڑھنے اس کے بعد تلاوت کرنے پھر اتنا مزہ آتا ہے کہ جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں دل نہیں چاہتا ورچ سپ پہن کریں بس دل چاہتا ہے تلاوت کریں یہ چند دن کی بات ہوتی ہے شروع میں ذرا نفس کے پر بھاری ہوتا ہے کیونکہ ہم سلام پھیرتے ہی ورچ سپ اٹھاتے ہیں لیکن یہ کہ اگر چند دن قرآن اٹھانا شروع کر دے تو پھر دل بھی نہیں چاہے گا استاذہ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو خوشیوں دیا کہ ان دونوں خوشیوں سے پہلے عبادت کا موقع رکھا ہے یعنی رمضان میں بھی عید سے پہلے پورا رمضان ہم نے روزے رکھنے ہوتے اور اس عشرے میں بھی یہی چیز دوسری چیز استاذہ قربانی کی کل ہم کلاس میں بھی اپنے بات کر رہے تھے تفسیر کلاس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ کمیٹی ڈال دیتے ہیں عید کے بعد اور انشاءاللہ اگلی عید تک ہم پیسے جمع کر کے پھر ہم پوری کلاس یعنی ہماری کلاس کے چند لوگ سوت القرآن کے تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ